بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے پوری امید ہے اور اللہ میں اسے دعا ہے کہ آپ سب خیریت کے طرح سے ہو اور اپنی لرننگ کی جرنی کو انجوائی بھی کر رہے ہو کہ تیچرز میک شور کہ آج کے سبق سے پہلے ہونے والے تمام اصفاق کو آپ نے مکمل طور پر ایکزیکیوٹ کروایا ہے اور اب آپ انشورڈ ہیں کہ تمام بجے پہلے تمام لیسنز کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تیٹیچرز it is about revision of sight words now first of all the word revision is here because ہم نے یہ کچھ sight words نرسی میں ریڈنگ کر کے پریکٹس کرنے شروع کیے تھے now what are sight words ایک ریفریشر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں sight words are those words جن کو بچوں کو ہم بار بار دکھا کے ان کے میمری میں اس کی امیج بناتے ہیں تاکہ جب وہ کہیں اس کو لکھاوا دیکھئے تو identify کر لیں sight words میں sometimes there are words جن کو بچے phonetically بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن چھوٹے بچے چونکہ ابھی phonics کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور sometimes وہ sounds کو mix up کر لیتے ہیں تو بہت ساری ایسی vocabulary ہوتی ہے جن کو sight words کے ثروبتانی پڑتی ہے تاکہ جب وہ reading کی habit develop کرنا شروع کریں تو اس word کو دیکھتے ساتھ ہی وہ پہچان لیں کہ وہ کیا ہے this is why these words are called sight words یعنی یہ نظروں سے ان الفاظ کو پہچانیں گے اور اس کے بعد جہاں پہ بھی آپ ان کو لکھاوا دکھائیں گے board پہ flashcard کے اوپر یا کسی written material کے اوپر تو اس کو identify کر سکیں گے چونکہ identification کا جو concept ہے وہ بچوں کی نظروں سے related ہے اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو دکھانا اتنی دفعہ ہے مختلف mediums پہ کہ ان کو سمجھ آجا ہے اور وہ دیکھتے اس کو پہچان سکے تو دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ آج کا جو ELO ہے وہ ہم سے کیا demand کر رہا ہے آج کا ELO کہہ رہا ہے identify sight words اور high frequency words that are meaningful for them now sight words and high frequency words in english language میں وہ الفاظ ہیں جو بار بار repeat ہوتے ہیں اور بچوں کی reading میں بہت جلدی جلدی تیزی سے گزرتے ہیں sight words کو ہم phonics کے ساتھ بہت later age میں understand کرتے ہیں تو ان کو pronounce کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں لیکن high frequency words وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو english language کے text میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں جیسے in this that here there he she اور اس قسم کی چھوٹے words جن کی مدد سے بچوں کی reading improve ہوتی ہے یہ sight words اور high frequency words بچوں کو اس لیے identify کروانے پڑتے ہیں تاکہ وہ reading کے ساتھ ایک friendship develop کر سکے اور ان کو لگے کہ وہ یہ چیز کر سکتے ہیں خود سے so let's move on and see what is the topic for today پیارے بچوں آپ کے book کے پیج کے اوپر آج کا جو topic ہے it is about sight words اور آج کے lesson میں dear teachers ہم نے کچھ high frequency words اور sight words کے blend سے ایک lesson بنایا ہے تاکہ بچے ان words کو identify کر سکے تو آپ نے کیا کرنا ہے dear teachers warm up کی ایک activity جو میں آپ کے لیے suggest کر رہی ہوں ایک worksheet ہے آپ کے سامنے آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو یہیں pause کر لیں اس worksheet کو as a whole class activity read کروانے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کون سے بچے ہیں جو اس reading کو آرام سے کر سکتے ہیں so please pause the video and execute these questions تو یہ questions جب teachers نے آپ سے پوچھے پیارے بچے تو کیا آپ ان کو answer کر سکے teachers اس warm up activity کا purpose یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج تک آپ کی class میں ایسے کون سے بچے ہیں آج کے دن سے جن کے ساتھ آپ نے onwards focus کرنا ہے reading skill کے اوپر اور ان کی sight word اور high frequency skill کے اوپر pre focus کرنا ہے further so this was a very easy small little topic جس کو میں بچوں نے بہت سارے الفاظ آپ کے لیے read کی ہوں گے شاباش بچوں very good لیکن وہ بچے جو ابھی تک reading پہ struggle کر رہے ہیں ان کو ڈس ہارڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کی activity میں آپ کو ایسے بہت سارے الفاظ سمجھ آ جائیں گے جن کو آپ نے sight word کے ذریعے دیکھتے ہی پڑھ لینا ہے کہ کیا لکھا ہوئے so teachers ہم بڑھتے ہیں آگے آج کے main lesson پہ جیسے کہ میں نے آپ کے شروع میں بتایا کہ lesson ہے revision of sight words اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کو یہ already natural play group میں پڑھ چکے ہیں کسی نہ کسی context میں چاہے magazine کے اوپر چاہے board پہ چاہے class میں اگر آپ نے activities ان کے ساتھ textbook سے execute کروائی ہیں تو آپ جانتی ہوں گی کہ انہوں نے یہ words identify کرنا ان کو آگے ہیں but still there is always room for improvement and practice makes the learning and reading perfect تو ہم نے اسی کوشش میں لگے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آج ہم بچوں کیا read کرنا لگے ہیں ابھی آپ کو میرے ساتھ اس board کے اوپر کچھ words نظر آئیں گے جو کہ آپ کی book پہ ہی لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اور جب آپ کو میں task دوں گی کہ اپنی book پہ silent reading کریں تو آپ نے پھر وہ خود سے reading کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ابھی مجھے آپ کی ساری focus اور ساری attention اور آپ کی eyes اور ears active شاہی ہیں board کے لیے تاکہ آپ ان کو read کر سکیں تو look at the first word which pops up on the screen this is small small میرے ساتھ pronounce کیجئے small teacher آپ نے ان کو spell نہیں کروانا one look میں ان کو بتانا this is the word small now look at the next word pen pen road road from 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 angry 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 I hope children you are reading with me now the next word is long long this this is does does happy 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 the 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 their 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 in 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 would 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 here 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 can 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 for 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 and 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 that 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 his his so dear, dear teachers please make sure and remember english language there are words that here they sound the same but there are two different objects this 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 that this 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 کہتے ہیں see and say یعنی when they see or they look at a word they just say the name or the word they just read it out through their eyes so is activity dear teachers آپ نے یہ 20 words ہیں ان کو بار بار reinforce کرنا ہے either you can use the flashcards given in the presentation or you can write them somewhere اور on a newspaper جو بھی آپ کو medium لگتا ہے آپ نے use کرنا ہے لیکن یہ الفاظ کم سے کم ان کو آج یا آج اس week میں ان کو آجانے چاہیے تاکہ ان کی reading better ہو سکے اور آپ نے ان کو ایسا medium written material provide کرنا ہے جن میں ان الفاظ کا استعمال زیادہ ہو اور وہ read کرتے ہوئے اس کو خود سے پہچان کے آپ کا بتا دیں کہ teacher مجھے ایک sight word اس میں سے مل گیا ہے تو ابھی آپ کا individual task کیا ہے dear students ابھی آپ نے جو اپنے book کا page ہے جس کے بھی آپ نے words کے بھی practice کی ہے میرے ساتھ وہ آپ کے سامنے موجود ہے teacher اس ویڈیو کو pause کر کے آپ کا یہاں پہ wait کریں گی آپ نے تمام words کو خود سے پڑھنا ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو problem ہو رہی ہے teacher جو class پہ موجود ہے ان سے help لے لے dear teachers ان کی pronunciation پہ please focus کیجئے ان الفاظ کو ان کو کم سے کم صحیح طرح سے پڑھنا اور بولنا آنا چاہیے so please pause the video and let them read the whole page silently the teachers flashcards جو class میں آپ لوگ نے display پہ لگائے ہیں اس vocabulary کے ان کو اپنے resource کو استعمال کرنے کی جو ہے وہ habit ڈالیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ دن میں وقتن فوقتن ان کے اوپر آپ آپ اشارہ کر کے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو sight reading کے تھرو بتائیں کہ یہ کون سا word لکھا ہے just for example جب ہم بچوں کو weeks days of the week بتاتے ہیں Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday تو ہم ایک flow میں ان کو سکھاتے ہیں اور جب وہ written class میں لگے ہوتے ہیں اور بیچ میں سے آپ ایک flashcard remove کرتے ہیں تو بچے اس flow میں سے جو word break کرتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ missing ہے so spellings کو ہم later on life میں بھی سمجھتے رہتے ہیں اور pronounce کرتے رہتے ہیں اور نئے لفظ لکھتے رہتے ہیں لیکن sight words جتنی جلدی early stage میں آپ ان کی develop کر دیں گے skill اتنی زیادہ بہتر ان کی reading ہوگی جو کہ main target ہے ان کی writing سے پہلے تو ابھی آپ کے لئے ایک suggested homework موجود ہے پیارے بچوں آپ نے یہ جو words اپنی textbook میں دیکھیں class میں repeat کیے teacher آپ کو کچھ newspaper کی cuttings دیتی ہے یا گھر پہ آپ کے newspaper موجود ہے تو وہاں سے آپ نے sight words جو ہے ان کو دھونکے circle کرنا ہے جو آپ نے آج سیکھے ہیں teachers ان sight words میں آپ نے daily دو سے تین words کا اضافہ کرتے جانا ہے جب آپ کو لگے کہ بچے جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اور جو پرانے sight words ان کی memory میں چلے گئے ہیں تو extra practice worksheet کے لئے بچوں چونکہ آج ہم نے identify کا skills جو ہے develop کیا تھا یعنی ہم جس لفظ کو لکھا واہ دیکھیں اس کو پہچاس سکے تو اس کے لئے بڑی colorful سی چھوٹی سی activity میں آپ کے لئے لے کیا ہے یہ worksheet کی شکل میں یہ worksheet آپ کے سامنے ہے جس میں کچھ sight words کے لئے آپ کے پاس کچھ words ہیں for example we have well we have the word all we have the word have we have the word new so whenever you see them you will be able to find so teachers آپ نے ہی جو sight words اس worksheet میں کچھ mention ہے وہ بچوں کے ساتھ دارا class میں drill کر دینے تاکہ یہ homework کے لئے اس worksheet کو اچھے طریقے سے attempt کر سکے so now the wrap up of the lesson means there is something you are going to do after I go and that is we are going to you are going to recall the sight words we have just learned today اور teacher آپ کو جو ہے اسی pattern پہ کہیں پہ لکھاوا دکھائیں گی and you will be able to identify the sight words جو کہ آج آپ نے اپنے لسن میں کی ہے تو teacher group activity کے طور پہ آپ نے students کو جو ہے کو ایک story سنانی ہے جو کہ اگلی سائل میں موجود ہے story کو آپ چاہیں تو سکرین پہ still رہنے دیں تاکہ بچے اس کو دیکھ کے بھی آپ کو بتا سکیں اور اگر آپ نے screen نہیں دکھانی تو آپ اس story کو دو تین دفعہ read کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ flash card اٹھا کے دکھائیں جس sight word کی ان کو آواز آ رہی ہے جس کو وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ sight word ہے اور یہ آج کے لسن کا حصہ تھا تو یہ چھوٹی سی story آپ کے سامنے موجود ہے اس story کو آپ کہیں پہ نکھ لیجئے board پہ استعمال کر لیجئے اور اس میں read out کر کے انصر کہیں یہ وہ identify کریں آج کے sight words from this passage so this is a suggested activity آپ کو اور بھی passage add کر سکتے ہیں جس میں اور آپ sight words بھی add کر سکتے ہیں this is totally up to you thank you very much enjoy the wrap up activity and do not forget to revise your sight words everyday take care and Allah Hafiz